بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت خبول کرنے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے یاجوج ماجوج ایکچلی سورہ کحف جو ہے وہ پہلی جگہ ہے جہاں پر یاجوج ماجوج کی مطالق آپ کو معلومات فراہم کی گئی ٹھیک ہے اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ قریش پہنچے یہود علماء کے پاس کہ بھئی ہمارے ہاں ایک صاحب آئیں اپنے آپ کو پیغمبر کہتے ہیں اللہ کا ہمیں یہ کیا ہیں کیسا ہوتا ہے تو یہودی علماء نے ان کو کہا کہ ایسا کرو ان کا امتحان لے لے تو ان سے تین سوال دے کر ان کو بھیج دیا کہ یہ ان سوالوں کے جواب جو ہیں وہ صرف انبیاء یا رسول ہی دے سکتے ہیں کوئی عام آدمی نہیں دے سکتا تو پہلا سوال کیا تھا؟ روح کیا ہے؟ یہ سوال کہاں آیا ہے؟ سور بنی اسرائیل کے آخر میں آیت نمبر ایٹی نائن ایٹی فائف ٹھیک ہے؟ اور دوسرا سوال تھا کہ وہ غار والے بچے کون سے اور تیسرا سوال یہ تھا کہ وہ بادشاہ کون تھا جس نے دنیا کے دو حصوں دو رخوں تک سفر کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ان دونوں کا جواب اسی انداز میں دیا ہے يَسْأَلُونَكَ انزلقرنَن وہ تم سے سوال کرتے ہیں زلقرنین کے مطابق اب یہ زلقرنین کیا ہے؟ یہ نام نہیں ہے یہ لقب ہے دو طرح اس کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے زلقرنین کیا ہو سکتا ہے؟ زو مانے والا قرن مانے دو سنگوں والا قرن زمانے کو بھی کہتے ہیں اچھا انہوں نے یہودیوں نے صرف دو سفروں کو دو اس کے جو سفر تھے ان کے مطالق پوچھا تھا اور بیچ میں سے تیسرے سفر کو اڑا گئے تھے اللہ تعالیٰ نے تینوں سفر بتائے اور رسول اللہ کی رسالت کو ثابت کیا ٹھیک ہے؟ اور یہ وہ پہلی جگہ ہے جہاں پر ہمیں یاجوج ماجوج سے تعرف ہم نے حاصل کیا ٹھیک ہے؟ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کی شروع کی آجتیں بڑی امپورڈنٹ ہیں یس علونک ان زل کرنائین زل کرنائین کو آپ ہسٹری میں تلاش کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ اور ہسٹری میں یہ شخصیت جو ہے وہ سب سے زیادہ مطابق آتی ہے سائرس ڈی گریٹ اپری اسٹارک ایرا ہے اور سائرس ڈی گریٹ واز رولین دا ایران ایران سوپر پاور کے طور پر تھی ٹھیک ہے؟ اور اس پہ ہر انداز میں زل کرنائین جو ہیں وہ فٹ ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر ڈیفائن کیسے کیا ہے؟ کہ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ ہم نے اس کو بہت زبردست قسم کا اختدار عطا کیا تھا زمین پر ٹھیک ہے؟ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا اور یعنی ہر طرح کا ازباب جو ہے وہ فرام کیا تھا اور سب سے امپورنٹ بات یہ ہے کہ وہ اللہ کو ماننے والے تھے ایک واحد اللہ کے ماننے والے تھے ٹھیک ہے؟ تو لوگ جو ادھر ادھر جاتے ہیں کہ وہ اس کو کسی نے سکندر آدم کو بول دیا کسی نے کچھ کہ دیا تو سکندر آدم was never a محیط ٹھیک ہے؟ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبًا سَبَبًا تو یہ اس کے پہلے سفر کا آغاز کہاں پہنچا ہو؟ بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْس ٹھیک ہے؟ یعنی سورج کے غروب ہونے کی جگہ یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ ورڈ جو آپ کو یاد رکھنے ہوں گے وہ ہے این ان ہمیا ٹھیک ہے؟ یعنی ایک ایسی ایسا پانی جو انتہائی گدلہ ہے جس میں سی تھرھو ویزیبیلٹی بلکل نہیں ہے اور آج بھی اس سمندر کا نام بلیک سی ہے ٹھیک ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے ذرکرنین کو اجازت دی کہ اِمَّا آنتوازِب وَإِمَّا آنتَتَّخِذُ فِيهِم حُسْنَ کہ جو دل چاہے کرو یہ اجازت چاہے کرو ہے؟ بہت سارے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے کممیونکیٹ کیا ہے وَإِمَّا آنتَتَّخِذُ فِيهِم بِيهِم نبی ٹھیک ہے؟ ہسٹری میں فور ایگزیمپل آپ موسا کے باردہ ہیں حضرت مریم ہیں کممیونکیشن ہو رہی ہو رہی نہیں ہو رہی کتنی جگہوں پر ہے جہاں جہاں نوٹ نیسیسرلی کہ وہ نبی ہو اب وہ چوٹی کی دبانی سنوا دی اللہ تعالیٰ نے عزیز سلیمان علیہ السلام کیونکہ کیونکہ اس کا جواب جواب جو ہے وہ بڑا اچھا دیا انہوں نے انہوں نے کیا کہا جو ظلم کرے گا اس پر میں اس کو میں پکڑنا ٹھیک ہے؟ اس میں ایک اور بھی چیز ہمیں بہت اچھی لگ رہی ہے کہ جو اللہ سے ڈر کر حکومت کرتا ہے وہ اس کا رویہ کیسا ہوگا کہ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو میں اس کو سزا دوں گا اور آپ بھی سزا دیجئے گا جب آپ کے پاس پہنچے رہے ہیں صرف یہ ہی نہیں کہ میں سزا دوں گا آپ بھی سزا دیجئے گا اب یہ 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 باتیں بولنے والا کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے واقع ہوئی ہے اور یہ بھی کہا کہ جو اچھا کام کرے گا اس کو اس کی میں واہ واہ کروں گا اور آپ بھی اس کو اور اس کے بہت آسان کر دیا تھا ہم نے یہ تمام کام اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمام کام اس کے لئے ہم نے کیا کر دیا تھا یوسرا آسان کر دیا تھا یعنی اس کا یہ پہلا سفر کہاں ہے جہاں غروب ہو رہا ہے سورج جہاں اور ایک ایسے پانی میں غروب ہو رہا ہے جو جس جو کیا ہے فی آینین ہمیہ میں آپ کو وہ نقشہ بھی دکھاؤں گا ابھی اس کے وہ اس سے بہت اچھی انداز میں اس کو آپ کو سمجھنا جائے گا ٹھیک ہے نا ابھی ہیو کلیکٹیڈ فیو میپس جو آپ کو اچھا لگے گا ٹھیک ہے یعنی پہلا اس کا سفر جو ہے وہ فی آینین ہمیہ ایک ایسے وارٹرز میں ہے جو بلکل ڈارک اور اس کے اس وارٹر کی ویزیبلیٹی جو ہے بہت ہی پور ہے ٹھیک ہے اب اس کے دوسرا سفر سنیے اب کس طرف جا رہا ہے وہ مشک کے طرف جہاں سے سورج طلوع ہو رہا ہے اب وہ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو کیا کس طرح کا منظر ہے لم نجعل لہم من دونیہ سترہ یعنی these guys are living یہ بہت ہی primitive lifestyle بہت بڑے بڑے انہوں نے اپنے لیے محل ویل نہیں بنائے ہوئے ہیں اور بہت ہی simple یعنی اوٹ نہیں ہے ان کے پاس بہت زیادہ ٹھیک ہے اور ضرقرنین کا رویہ کیا بتایا جا رہا ہے کزالک دو لفظوں میں نبتا دیا انہوں نے جس طرح ان کو پایا اسی طرح چھوڑ دی ان کو بوٹ پینانے کی کوشش نہیں کی ٹائی پینانے کی کوشش نہیں کی سوٹ نہیں پینائیا ٹھیک ہے نا ان کو بڑے بڑے گھر بنانے کی تعلیم نہیں دی حالانکہ ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن انہوں نے کیا کیا کزالک حالانکہ اللہ تعالیٰ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سب معلوم تھا کہ ضرقرنین کے پاس کیا کیا ہے لیکن انہوں نے ان کو کوئی موڈیفیکیشن نہیں دی اب پہلا سفر ہو گیا مشرق کی طرح وہ مغرب کی طرح دوسرا سفر ہو گیا مشرق کی طرح ٹھیک ہے دونوں دونوں طرف سمندر ہیں ایک طرف اگر آپ بلیک سی مان لیں تو دوسری طرف کیسپین سے ہی ہے ٹھیک ہے اب یہی دو سوال یہی کہا تھا کہ دو سفروں کے مطالق بتا دو یہودی علماء نے قریش سے یہی مطالقہ کیا تھا ان سے پوچھنا کہ وہ دو سفر کون سے ہیں لیکن اچھلی ان بیٹوین دی لائنز کیا تھا کہ وہ تھرڈ سفر کیا تھا ٹھیک ہے اب کیا بتا رہے ہیں اب اللہ تعالیٰ ان کا تھرڈ سفر سمہ آدبا سبب آئی اب یہ تھرڈ سفر ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا حتی اذا بلغا بائینا سردائی نی وجدہ من دونہما قوم لا یقادون یفقہونا قولا اب ایک ایسی جگہ وہ پہنچتے ہیں جہاں پر جو لوگ ہیں ان کی زبان بڑی یونیک سی ہے جو آسانی سے سمجھ میں نہیں آتے ہیں ہے نا جو نارمل ڈائلیکٹ جو ادھر ادھر کے ملکوں کا ڈائلیکٹ ہے وہ اسے بلکل ہٹ کے اس کو بھی ہم لوکیٹ کریں گے جیوگرائفیک ٹھیک ہے اور بائینا سردائین کیا ہے دو پہاڑوں کے درمیان لائک دس ٹھیک ہے تو اب داری بات ہے کہ پھر کمیونیکیشن کیسے ہوگی they communicated اوکی انہوں نے کیا فرمائش کی قالو یازل قرنے انہ یاجوجہ وماجوجہ مفسدون فی الارض ٹھیک ہے فہل نجعلو لکا خرجن فرجن الا ان تجعل تجعل بیننا وبینہم صدب اب ان کی فرمائش کیا ہو رہی ہے کہ یہ ایک قوم بستی ہے ہمارے اس طرف جو کیا ہے مفسدون فی الارض اب what is فساد اور زمین میں فساد کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہر وہ چیز آ جائے گی جو ظلم کے دائرے میں یہ جو قوم ہے یاجوج ماجوج یہ وہ لوگ ہیں جو they were you know mercenaries تھے اُس زمانے کے they were you know guns for higher لوگ آ کر وہ مختلف اُس چاروں طرف کے بادشاہ وادشاہ لوگ آ کر ان سے کہتے تھے کہ ہمیں دس ہزار آدمی تھے اور اُس کے بعد ان کی مدد سے وہ اپنا کام نکلواتے تھے اور یہ لوگ جو تھے وہ خوب لوٹ مار کرتے تھے اور خوب جتنی بدماشی کر سکتے تھے وہ کیا کرتے تھے and they were really bad people but they were very strong both physically and mentally ٹھیک ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے حدیث قصصی میں کہا ہے کہ میری یہ وہ ابن آدم ہیں جن کو میں نے میرے روا کوئی اور ختم نہیں کر سکتے even to the extent کہ خلفہ راجدین کے زمانے میں ان لوگوں سے کافی ان کی وہ ہوئیں لیکن we could never conquer them ٹھیک ہے اب ان سے یاد ذلقرنین سے کیا فرمائش ہو رہی ہے کہ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی کر دو ٹھیک ہے جس کو کس لفظ سے انہوں نے تشبیح دیئے صدہ ٹھیک ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ذلقرنین کو اتنی طاقت مکن نافل ارد سببہ فوج تو انہوں نے کہا کہ یہ صد بنانے کی ضرورت کیا ہے میں تو ابھی ان کو سبق سکھا کر آتا ہوں نہیں یہ جواب بھی تو سکتا تھا ان کا اس کا کیا مطلب ہوا ٹھیک ہے آبین یہ فوٹ فا تھا ہے میننگ کہ وہ کھے 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 بڑے 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 وہ لے کر آؤ تختیں جو بھی اور انہوں نے اس گیپ کو فل کر دیا ہم سے اور پھر اس کو محفوب آگ لگائی اور پھر اوپر سے وہ ڈال دیا اور یہ جب فیزیکلی بھی وہ جگہ جو ہے وہ اگر آپ جورجیا کو دیکھیں تو نہ صرف یہ کہ اس کی زبان انتہائی یونیک ہے بلکل ڈیفرنڈ ڈیالیکٹ ہے جو باقی چارتر طرف کے زبان ہے ٹھیک ہے اور وہاں پر آئیرن ورز موجود ہیں کوپ سارے ہیں بلکہ ٹھیک ہے پھر اس پر انہوں نے پگلا و تامبہ گرا دیا پگلے و دامے کا کیا مقصد ہے فرسٹ میٹالرجی ہو گئی ٹیزہ نہیں ٹیترا تامبہ ہاں زنگ بھی نہیں لگے گا ٹھیک ہے تو اب اس کے انفرنس کیا نکالا جا رہا ہے تو اب وہ اس پر نہ اس پر چڑ سکتے ہیں نہ نقب لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ٹیمپری کیا بن گیا ایک آڑ بن گیا ٹھیک ہے اور اس پر کومنٹ کیا کر رہے ہیں ذو القرنین قَالَ حَازَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّ یہ میرے رب کی رحمت ہے فَإِذَا جَا وَعْدُ رَبِّهِ جَالَهُ دَكَّةً جَبْ اللَّهُ تَعْلَىٰ چاہیے گے اس کو توڑنا تو وَكْعَنَ وَعْدُ رَبِّهِ حَقَّةً يَقِينَ اللَّهُ كَوَادَ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا گھر تھا جو انہوں نے ایک دم ان کی آنکھ کھلی تو جو ان کے پہلے تین دفعہ انہوں نے گیا وَعِلُ اللِّ اللَّهُ رَبِّ وَعِلُ اللِّ اللَّهُ رَبِّ وَعِلُ اللِّ اللَّهُ رَبِّ خرابی ہو ہر برد تو حضرت زینب نے سوال کیا کیا ہوا اتنا آپ سخت جذباتی انداز میں غصے میں کیسے کیوں نظر آ رہے ہیں اور کبنا سرخت بالکل پسینے پسینے انہوں نے کہا کہ آج جو ہے وہ جو صد ہے اس میں سراخ ہو گیا اللہ تعالی نے وہ ویژن رسول اللہ کو دکھا دیا اس میں حضرت زینب نے ایک اور سوال کیا بڑا انٹرسٹ کہ کیا ہم ہم لوگ خراب ہو جائیں گے جبکہ ہمیں ہمارے درمیان اچھے لوگ بھی ہوں گے تو رسول اللہ کیا جواب تھا جب خبص جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا خبص کیا ہے بھر طرح کی برائی اور اس وقت اگر آپ آپ لوگوں میں سے کسی کا وہاں جانا ہو انفورچنیٹلی اور انفورچنیٹلی اور فورچنیٹلی حرم تو آپ کو وہاں نظر آئے گا کہ لوگ اب تواف کس طرح کرتے ہیں موبائل پہ ہوں کر رہے ہیں تواف اور وہ کیا بن رہی ہے مووی بن رہی ہے بادشاہ وہ جو وہ جو ولی حید صاحب ہیں انہوں نے حکومت کو ٹارگٹ دیا ہے کہ چار سو سینیما بنانے ایک سال میں اور اب وہ پردے کی پابندی بھی نہیں ہے یہ کیا ہے کسورت خبص اور پوری طرح جو ہیں وہ ان کے انڈر ہیں جو ہمارے ولی حید صاحب ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے اب یہ ہے وہ جگہ جہاں پر ہمیں پہلی انٹرڈکشن کرائے گیا ہم سے ہم نے جو الیبریٹ نہیں کیا ہے وہ کیا نہیں کیا ہے مصدونہ فیلر یہ کام وہ سخ بھی کر رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں کہ فساد فیلرز میں کیا کیا شامل ہو سکتا ہے کیا کیا ہم اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں فر ایگزیمپل سیاسی فساد کیا ہوگا آپ کے ہاں آپ مسلمان ہیں ریلی تو آپ کی آپ کے ہاں حکم کس کا چلنا چاہیے اس وقت ہم کیا ہم نے اللہ کی حاکمیت کو دسلیم کیا ہوا ہے ہمارے ہاں سوورینتی کس کے پاس ہے پارلیمنٹ ٹھیک ہے اس کا نکاہ نہیں کر سکتے آپ یہ شریعت کے حساب سے ابھی اسی اسیمبلی میں قانون آیا تھا شراب کا جس کو ڈیفر کر دیا گیا ایک جج صاحب نے جو ہے وہ حکم لگا دیا کہ دوسری شادی کرنی ہوگی تو پہلی بیوی سے اجازت لینی ہوگی اور کوئی اور بھی کوئی کمیٹی ہے جس سے اجازت لینی ہوگی یہ شریعت ہے کیا یہ فساد فیل ارڈ نہیں ہے فساد فیل ارڈ کی ایکزیمبل دے رہوں میں یعنی دیکھئے اگر آپ کو کوئی آپ کو خراب کرنا چاہے تو کس طرح خراب کر سکتا ہے اب بحثت مسلمان کے اگر آپ کو کوئی خراب کرنا چاہے تو کیسے خراب کرے گا وہ کون سا گناہ ہے جو جس کی کرنے سے آپ کو کوئی معافی نہیں شرک ایک میرے خال میں وہاں مسلم کی شاید حدیث ہے حدیث خدسی ہے شاید کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کوئی دعوت دی کہ ایسا کرو کہ تم جہنم کیلئے لوگوں کو نکالو یاد آئی تو حضرت آدم حیران ہوئے وہ پوچھا کس کو کتنوں کو تو انہوں نے کہا ہر ہزار میں سے نو سو نینانگے کو اور سب صحابہ کے تو بلکل ہی ہواییاں اڑ گئی تو رسول اللہ نے کیا کہا یہ نو سو نینانگے کون ہے جاجویل ماجود میں سے میننگ دیکھیں جو پرابلم ہے وہ یہی ہوگا کہ اگر ہم اللہ کے راستے پر نہیں چلیں گے تو ہم جس کے راستے پر چلنے ہوں گے وہ ہمارا انجام انہی کے ساتھ ہوگا یہ ہے میسیج دینا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو یاد رکھی ابھی ہم آگے چل رہیں یہ وہ پہلی جگہ ہے جہاں پر ہمیں تعریف کرائے جا رہا ہے یاجویل ماجود کا قرآن تعریف کرائے ٹھیک ہے اور رسول اللہ نے بھی تعریف کرائے کہ ایک بحرِ تبریہ ہے جس کو آج کے زمانے میں سی آف گیلیلی کہتے ہیں اگر آپ اس پر جائیے گا یوٹیوب پر تو وہاں اس میں وہ کیا ہے رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جب یاجویل ماجود پہلی دفعہ وہاں سے گزریں گے تو وہاں پر پانی ہوگا اور جب آخری دفعہ گزریں گے تو وہاں کا پانی ختم اور کہا جائے گا کہ یہاں پر پانی ہوتا تھا آج جو ہے وہ سی آف گیلیلی یا بحرِ تبریہ میں you can actually stand on the bottom without any water ٹھیک ہے میننگ کہ تمام یاجوج ماجوج وہاں سے گزر چکے ہیں ٹھیک ہے اب سیکنڈ جو جگہ جو تاروخ ہے ہمارا وہ تاروخ کرائے جا رہا ہے یاجوج ماجوج سے ہمارا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 95 اور 96 ٹھیک ہے وَحَرَامٌ یا متشابہ متشابہ ٹھیک ہے یہاں تک کہ کھول دیے جائیں گے یاجوج ماجوج اور وہ ہر یعنی ہر طرف سے چاروں طرف سے بڑھ کر آ رہے ہوں گے یہ کیا ہے انیلجی ہے انیلجی میانز کہ نسال دی جا رہی یعنی دی دی وڈ بی چاروں طرف ہوگی اور دی وڈ بی گورننگ ایوریتن بہت یہ جو ہے اب اس قریہ وہ کیسے ڈیفائن کر رہی ہے کس قریہ کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور سیمیلر ایک آیت ہے وہاں سورہ بقرہ میں جیسے میرا خال زیر ہیں جو بیت المقدس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یا اللہ اس بستی کو آپ دوبارہ زندہ کیسے کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سو سال تک سلا دیا یاد آیا سو سال تک سلا دیا پھر سو سال کے بعد پھر زندہ کر دیا ٹھیک ہے کیوں کیا ہمارے لئے یوزولی قرآن جب بھی اس طرح کا ذکر کرتا ہے تو یوزولی اس کی مراد کیا ہوتی ہے بیت المقدس ٹھیک ہے اگر ہم اس کو بیت المقدس مان لیں اور جن کو میست و نابود کیا جا رہا ہے ان کو یہود مان لیں تو کیا مطلب ہوا کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ دیبار کر دیا بیت المقدس سے ہے نا اور وہ وہاں یاجوج و ماجوج کی مدد نہ حاصل کر لیں میں آپ کو بھی قرآن کی ایک اور آیت سناوں گا اور وہ تمام ہر بلندی سے نکل پڑیں گے یہ ترجمہ کوئی بہت اچھا نہیں ہے لیکن بہرحال اس کو اور ایکسپلین کر دیتے انلام اقبال کی دمان میں محنت و سرمایہ دنیا میں سفارہ ہو گئے دیکھئے ہوتا ہے کس کس کی تمناوں کا خون حکمت و تدبیر سے یہ فتنہ آشوب خیز تل نہیں سکتا وقت کنتم بھی تستاجد کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسل ماشاء یعنی اس مارکے کو اس سٹرگل کو جو ہے وہ اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں ایک جگہ کر دیا یہ سواب ہے کہ یعنی سکیوز کا دلکھ سواب ہوگا ہے کس پہ آئے ہوگا ہے اس کی تفسیر یہ ہم تعویل کر رہے ہیں ہم تعویل یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو آم they would be ruled یاجوج ماجوج would be ruling the world this new world order is nothing but ان کی حکومت ہے ہر دمانے میں یہ تو prehistoric era کی بات کر رہا جب دل قرنین سے ہم نے یہ لوگ جو ہیں وہ حضرت یافس کی اولاد ہیں ابھی میں نقصہ دکھاؤں گا آپ جیسے یہ ہے پہ غور کی حرام الا قریت اہلق نا و انہم لا یر جی ہوں اب میں آپ کو یہاں لے آتا ہوں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 رہے زور بلد علیہ مز اللہ اینا ما سخفو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے ان یعودیوں پر لانت فرمائیے وہ ہیں مغدوب علیہ میں یس انیبیڈی ہاں مغدوب علیہ کا کیا مطلب ٹھیک ہے نا زوربت علیہ مز اللہ اینا ما تقفو اللہ اللہ یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دربدر کر دیا ہے ہر جگہ ساری دنیا میں یہ تتر بطر ہو گئے ٹھیک ہے اللہ بحبل من اللہ یا تو یہ اللہ کا ہاتھ تھام لیں یا وحبل من الناس اب یہاں جو یہ من الناس ہے جی مطلب بیڈش اور امریکنز اوکے نہیں ابھی وہ آپ وہاں نہیں جائیے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں مطلب یہ انفرنس لیجے اور وہ ایک بہت مغدوب ہیں ٹھیک ہے اگریڈ ٹھیک ہے لیکن ان کو فلرش کرنے کے لیے کیا چاہیے دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو وہ اللہ کو پکڑ لیں اللہ کو نہیں پکڑا انہوں نے لوگوں کی مدد لے باقی تو پوری ان کی ان کے جرائم کی وہ ہے وہ تو پورا ان کی وہ فرد جرم سنائی جا رہی ہے ٹھیک ہے نا ہم چاہ کیا رہے ہیں ہم جانا کہاں چاہ رہے ہیں ہم جانا یہاں چاہ رہے ہیں کہ اب آپ کو ہم انٹرڈیوز کرانا چاہتے ہیں خازر سے جو یہ ایکچول لوگ ہیں یہ ہے جوڑ جیہا ٹھیک ہے ذلقرنین یہاں سے چل لیں جیسے جو ذلقرنین ہیں وہ یہاں ہیں سمجھ لیے ٹھیک ہے ایران اب اس موونگ فرام ہیر ٹو دس اب جو مغرب کی طرف سفر کر رہے ہیں تو ان کو کیا مل رہا ہے بلیک سی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب وہ مشرق کی طرف ٹرابل کر رہے ہیں تو ان کو کیا مل رہا ہے کیسپینسی یہ ہے وہ جگہ جہاں پر جوڑ جیہا ہے جن کی زبان جو ہے انتہائی یونیک ہے یہ چاروں طرف کے علاقوں سے اس کا کوئی لگا نہیں ہے بلکل یونیک زبان ہے اور یہاں پر آپ کو بیتہاشہ آئرن اورز بھی ملیں گے ٹھیک ہے اور یہی پر کاکسز ماؤنٹین ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کاکسز ماؤنٹین ٹھیک ہے یہ ہے جورجیہ اور یہ پورا علاقہ جو ہے یہ کاکسز ماؤنٹین ہے یہ کاکسز جو کاکیزن ہے the love's کاکیزن سنایا آپ نہیں اور کاکیزن جو ہے وہ تمام وائٹ نسلیں ہم لوگ ایجیان ہیں اور فاریس والے جو ہیں وہ بلکل الگ ہیں اور نیگروائیڈ الگ ہیں اور یہ جتنا یورپین لوگ ہیں وہ سب کیا کہلاتے ہیں کاکیزن اور یہ لفظ کاکیزن جو ہے وہ کاکسز ماؤنٹین سے ہی نکلا ہے یہ کوکاف ہے جو آپ نے کہانیوں میں سنا تھا ٹھیک ہے اور یہ جو ہے ایک آگے چلتے ہیں اب اس طرف جو لوگ آباد ہیں اس طرف سارا یہ سارے خازرز ہیں جو اب اس وقت رشیہ ہیں ٹھیک ہے آئیے یہاں آپ کو لے کر چلتے ہیں maps of the خازر kingdom یہ سی ای کا مطلب ہے before time was recorded بلکہ اس سے بھی پہلے گا ہے ٹھیک ہے the following are a series of historic maps depicting various periods of time in خازرین history the borders shown on these maps are approximate borders the actual line of control often fluctuated from year to year area marked as tributaries are the outmost regions of خازر extracted tribute from but did not necessarily govern or claim rights to for any serious length of time the outmost region the خازر retrieved plunder are far beyond the tributaries as well okay یہ research ہے ان ساب کی by Richard Byrd itals of website ہے ان کی اپنی لگ ٹھیک ہے یہ ہے ان اخشا اب یہ دیکھ لیجئے یہ جورجیا ہے اور یہ پرشیا ہے اور یہ یہ پورا علاقہ جو ہے کس کے اندر ہے اباسی خیلیفیٹ اس کے اندر نظر آرہے نا یہ کیسپین سی ہو گئی آپ کی یہ بلیک سی ہو گئی یہ سب نہیں کر رہے ہیں آپ پہ ٹھیک ہے اور یہ پورا علاقہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ یہ پورا علاقہ خلافہ کا دور ہے یہ ٹھیک ہے اس وقت تو رشیہ یہ خاضر سے ہیں ابھی دیکھیں ابھی بتاتے ہیں آپ کو اور یہ سمجھ لیجئے یہاں پر سب خاضر سے ہیں بلکہ رسول اللہ کے امیجیٹلی آفٹر رسول اللہ میں آپ کو اس میں زیادہ بہتر ہوگا ٹھیک ہے امیجیٹلی آفٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم they decided to accept ان کا کوئی ریلیجن نہیں تھا ایک طرف ان کے اسلام ہے دوسری طرف بیزنٹائن کرسٹینٹی ہے یہ بیچ میں ہے سمجھ میں آ رہا ہے یہ میں اوپر چلوں اس طرف سارا اسلام ہے ٹھیک ہے اس طرف سارا اسلامی اسلامی حکومت ہے اور اس طرف سارا جو ہے یہ بیزنٹائن کرسٹینٹی کا علاہ وہ بلک سی ہے یہاں اور اس کے اوپر میں وہ یہ میڈیٹرینین سی ہے اس کے چاروں طرف یہ سارا ایریا جو ہے یہ یہ بیزنٹائن لکھا ونظر آ رہا ہے آپ کو یہ بیزنٹائن کرسٹینٹی ہے اور یہ بیچ میں اب یہ تو یا تو ان کو ان پر فورس ڈالی جا رہے گی کہ یا تو تم کسی ایک طرف ہو جاؤ ہے نا ودہ لوگ پریشان ہیں ان سے اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے سب سے بہت بڑا ڈراما کیا انہوں نے ڈراما یہ کیا کہ یہ نہ عیسائی بنے نہ یہ مسلمان بنے انہوں نے کہا کہ ہم یہودی ہم جو ہیں وہ بنی اسرائیل کا جو ہے مذہب اختیار کر لیں ہم یہود ہوگی انہوں نے سارے بیت المقدس سے بڑے بڑے راہیں بلوا کر اپنے آپ کو ٹرین کرنا شروع کر لیں نہیں کوئی بیس نہیں تھی کوئی خاص بیس نہیں ہے ان کو یہ جو ہیں یہ اپنی اپنی انڈیویجویلٹی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور دوسرا دیور ابھی میں اس میں یہ سوال اس لیے کہ دیور پشت اینڈ گرونڈ بائی دجال فار اگزامپل ٹھیک ہے اب یہ جیوز کون سے بنے یہ کہلاتے ہیں ایشکنازی جیوز ہی ایک ہاں ہاں اس وقت ہاں ہاں آپ 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 جو زائنزم ہے وہ انہی کا حصہ ہے ہاں ہو ہو ایسا ہاں نہیں نہیں convert ہو گئے وہ بائی برت یہودی جو ہے وہ کہلاتا ہے سیمینٹک جیوز اور یہ جو ہیں یہ کہلاتے ہیں ایشکنازی جیوز اب آپ ان کو سرچ کرنا چاہیں گے نا تو اگر آپ فیک جیوز بھی لگ دیں گے تو ان کی ہسٹری آ جائے گی ان کو جیوز accept جیوز لیکن اس وقت آلم کیا ہے they multiplied like anything اس وقت صرف اگر دس جیوز لے لیں آپ تو only 1% are semantic جیوز 90% ممالک تھے اس طرف کے یورپین ان کی روائل فیملیز میں بھی infiltrate کیا بڑی amazing history ہے اور وہ اگر آپ لگز لکھیں گے banking cartels تو آپ کو بڑی پوری history ملے گی کس طرح they governed all the financial matters of the world اور بڑی مزے کی یہ ساری history ہے i mean rockchild کا نام سنا ہے آپ ne lambards کا نام سنا ہیں they are ruling the world few just seven eight people me کون سے نصارہ اور کون سے یہود بعض ہم اولیاء اوبا جو آپس میں دوسرے کے دوست رسول یہ قرآن کس پر اتر رہا ہے چودہ سو سال پہلے رسول اللہ پر اس وقت نصارہ اور یہود میں یوں ہیں حضرت عمر کو چابی دیتے وے کہا گیا تھا کہ یہاں آپ یہود کو ایک گز زمین خریدنے نہیں دیں گے یہ وعدہ لیا تھا اور اس وعدے کا احترام کیا ہے اس آٹومن وہ جو خلافت عثمانیہ ہے اس نے فرسٹ ورلڈ وار صرف کرائی اس لیے گئی ہے کہ آٹومن ایمپائر کی درجیاں بھی گھر دی جائیں تاکہ اسرائیل پر قبض اسرائیل کو بنایا جا سکے یہ والے نہیں ہیں یہ دیکھیں بنی اسرائیل جو ہے نا وہ یہود اسی لیے کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں وہ یہود جو آپس میں ایک دوسرے کے آج کل کے زمانے کی بات ہو رہی ہے اس زمانے کی بات نہیں ہو رہی ہے اب اس میں کہہ کہہ رہے ہیں اللہ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ نہیں اور اگر تم اس حکم کو نہیں مانوگے مو موڑوگے اس حکم سے تو انہی میں شامل ہو جاؤ دیکھیں یہ آیت جو ہے نا یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر ففٹی بن ریفرنس لکھنا چاہے تو لکھ لیں بڑی خوبصورت آیت آج کل کی زمانی کی یہ اس کرنٹ ایرہ کو دیکھیں ہر وہ لوگ جو ان کی پیروی کرے گا وہ تمام لوگ احسان ایکچلی وہ میرے پاس یہاں نہیں ہے وہ بھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر اگر آپ پڑھئے گا دیکھیں ایک منٹ آپ وہاں نہ جائیں سبر سبر آیت نمبر 45 میں 45 to 49 تک ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی دیفائن کیا ہے کہ جو بھی اللہ کے حکم کے مطابق حکم نہیں لگائے گا تو وہ کیا ہوگا کافر ہوگا پہلے سب سے کہا اولائی کا ہم کافرون اولائی کا ہم ظالمون اولائی کا ہم الفاسقون پھر اولائی کا ہم ظالمون ایکچلی وہاں دیفینیشن ہے وہاں دور میں وہ رہے گی لیکن میں آپ کو یہ آیت کیوں سنوارہ ہوں اس لئے سنوارہ ہوں کہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ اس وقت ایک پورا سیکشن ہے جو ان اشکنازی جیوز میں بھی ہے اور جو نصارہ میں بھی ہے جو ایکچلی اپنے آپ کو نصارہ نہیں کہتے ہیں نصارہ میں بھی دو طرح کے لوگ ہو گئے ایک وہ جو ان کے ساتھ ہیں اور ایک وہ جو ارثوڈاکس کرسٹینیٹی جو باقاعدہ اللہ کو جن کے ساتھ ہماری دوستی ہونی آخری دوانے میں جو ہمارے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کریں گے ٹھیک ہے اب آئیے میں آپ کو واپس وہیں لے چلتا ہوں یہ ہے وہ جگہ اس کو دیریل گوچ کہتے ہیں یہ دار الین ہے اور یہ پورا یہاں پر سمجھ لیجئے کہ اب ہائیوے بن گئی ہے بیٹوین جورجیا جورجیا کا بھی جو الاتہ ہے یہ یہ پورا ہائیوے بنا دی گئی ہے اندر تک اور رشیہ تک جا رہی ہے اس کو دیریل اس کو کہتے ہیں دیریل گوچ یہ پورا یہ پوری ہائیوے بن گئی ہے اب آپ کو میں یہ بتاؤ کہ how intellectuals دیار کہ two third of noble prizes ان کے پاس ہیں جتنے اب تک noble prizes دیئے گئے یہ دجال کے قتل ہونے کے بعد بھی ہم سے لڑنے آئیں گے آئیں گے اور نہ صرف لڑنے آئیں گے بلکہ ہمیں کورنر کر دیں گے حضرت تیسہ کو ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر پہاڑ پہ چڑھ کر ان سے پناہ لینی پڑے گی وہ اللہ سے دعا کریں گے نہیں یہ حدیث تو اللہ تعالی جو ہے وہ کوئی ایسا کھیڑا بیجے گا جو ان کی گردن پر کٹے گا اور جس سے یہ بالکل پیرلائز ہو جائیں دیکھیں مطلب بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انداز میں ہمیں ہر چیز بتا کر گئے اور یہاں تک بتایا کہ ان کی لاشوں کی جو سڑاند ہوگی اس کی اس کے ونجنگ کے لیے جو جو جانور بھیجے جائیں گے وہ اس طرح کے پریندے ہوں گے جن کی گردن جو ہے وہ اوٹ برابر ہو نہیں قرآن نہیں بتا رسول کو بتا دیا نا بھئی رسول آپ کو بتا کر گئے ہیں ہاں آپ کو قرآن کس پر نازل ہو ہے رسول اللہ اور قرآن الگ الگ اگر آپ دیکھئے ان کو آپ نے روڈز کا نام سنا ہے ان کا نام ہے پورا سیسل جے روڈز روڈز سکولرشپ کا نام سنا ہے ٹھیک ہے آم میں یہ وہ صاحب ہیں جو ساؤ ایفریقہ ارلی لیٹ ایٹیم سنچری اور ارلی نائنٹیم سنچری میں یہ ساؤ ایفریقہ سے سارے ڈائمن اور گول لے کر یورپ آئے ہیں جس جس دولت نے فرس ورڈ وار اور سیکنڈ ورڈ وار کو فائنانس کیا ہے ٹھیک ہے اچھا ان کے جو اب یہ سمجھ لیجے کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ ان کی بڑی بڑی شکلیں ہیں آپ بتائیے سارے نام لیجے جو عجیب تنظیم ہیں دیکھیں جو سمری دی ہے نصیر بھائی نے ایکچولی جب بھی ہم کوئی پرابلم ایڈریس کرنا چاہتے ہیں پہلے تو aware تو ہوں پہلے آپ aware تو ہوں اور آپ انہوں نے تو جو بھی انہوں نے ریسرچ کی ہے کیونکہ میرے ساتھ وہ منسلک ہیں تو انہوں نے آپ کو سمری دی لیکن ایکچولی جب تک ایک آدمی mentally convinced نہ ہو جائے کہ where we are coming from اس وقت تک دیکھیں ایک صاحب ہیں جنہوں نے ان کا بھانڈا پھوڑ آئے ان کا نام ہے کیرل کوئگلی انہوں نے 1960 میں کتاب لکھی تھی tragedy and hope لکھ لکھ لی ریفرنس کتاب پہ and this is یہ میرے خال میں اس میں وہ ہے گی ان کی ایک اور کتاب ہے انگلو امریکن establishment یہ پورا اپنی نظام کو define کرتے he is a convert for them اور اس نے یہ پروفیسر ہیں بہت بڑے سکولر ہیں اپنے زمانے کے اور انہوں نے پوری ایک strategy دی ہے وہ ہی strategy follow ہو رہی ہے اس وقت اور یہ ان کا بھانڈا آج کل جو پھوڑ رہے ہیں وہ ایک صاحبہ ہیں ان کا نام ہے Edward G Griffin وہ ان کو جو ہے وہ کیونکہ نہ وہ مسلمان ہیں نہ عیسائی ہیں تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں ان کو کوئی نام نہیں دیتے وہ dynast نہیں بولتے لیکن وہ ان کو define سب سے امدہ وہ ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے نام کیا ہے Edward G Griffin ٹھیک ہے اور ان کے circles کیا کہلاتے ہیں انگلینڈ میں ان کے circles کہلاتے ہیں round table اور امریکہ میں ان کی کیا ہے council for foreign relations CFR council for foreign relations یہ ان کا recruiting pad ہے جو لوگ اس میں شامل ہوتے ان کو بڑی بڑی jobs ملتی اور they govern every وہ بتا رہے تھے ایک list سنا رہے تھے Edward G Griffin اس میں دنیا کی تمام بڑی کمپنیاں اور تمام بڑے بینک بہت سارے امریکن پریزیڈنٹ سیکیٹری of اسٹیٹ سب انہی کے پیرول پہ ٹھیک ہے اور یہ یہ ان کے پائنیرز رہے ہیں یہ سیسل جی روڈز روکفیلر جے پی مارگن این کمپنی ایڈم لارڈ الفرد لونر اور ان کی یہ بہترین سب سے بہترین جگہ جو آپ کو ان سب کی مطالع انفرمیشن ملے گی وہ ایڈوارڈ جی گریفن سے ملے گی ٹھیک ہے اور یہ ان کا اصل جو جس سٹریٹیجی پر آج کل جس سٹریٹیجی پر یہ لوگ چل رہے ہیں وہ کو ڈیفائن کیے ان صاحب نے کیرل کوگلی کلاتے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا سی ای ڈی 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 کیرل کوگلی ان کی کتاب کا نام ہے ٹریجی ڈ ہو جب تک آپ خود تھوڑی سی ریسرچ نہیں کریں گے اندازہ نہیں ہوگا کہ کس طرح آپ کو دیکھیں دجال کے یہ کیا ہیں یہ سب فٹ سولجر ہیں دجال کے انسٹرومنٹس کیا کیا ہیں یہ نظام اور ایک ایسی کرنسی جس کی کوئی ویلیو نہیں یہ سیاسی نظام جو سیکولر ہے یہ سارے یہ زائنزم اور جو سب سے خطرناک ہے وہ ہے فیمینسٹ ریولوشن یہ سب مل کر آپ کو کہاں کھڑا کر دیں گے شرک پر جس سے بچاؤ کی کوئی مطلب اس بڑے شہروں میں رہ کر اب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے آپ کی ہاں سارا فائنینشل نظام کس پر منسلک ہے بینکس سود ہے نا ایک صاحب فرماتے ہیں کہ یومیا چھ ارب روپے کا سود دے رہا ہوں میں سود حلال ہے نا لیکن ہم نے تو حلال کر لیا ہے نا حلال کیا نہیں کیا ہے نا ایک آیت آپ کو اور سنا دیتا ہوں اس کے لئے پھر ہم آج کا سبق پورا کر لیتے ہیں آج اتنی کافی ہے یہ سورة توبہ کی آیت نمبر 31 ونے ٹھیک ہے اتخذ اہبارہم ورہبانہم اربابہ من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امرو الا لیاعبد اللہ لیاعبدو الہم واحد لا الہ الا ہوا سبحانہ اما یشوکو ٹھیک ہے یہ آیت سن کر کیا نام ہے ہاتم کے بیٹے عدی بن حاتم رسول اللہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تو وہ عیسائی ہیں عیسائی سے مسلمان ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہم تو اپنے ان کو رب نہیں بناتے تھے رسول اللہ کا جواب کیا تھا رسول اللہ نے جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا وہ لوگ جس چیز کو حرام کرتے تھے تم اس کو حرام مان لیتے تھے اور جس چیز کو حلال کر دیتے تھے تم اس کو حلال مان لیتے تھے ہاں ایسا کرتے تھے نہیں یہی رب اب آپ اپنے روئیے اور اپنے عمال کو اس پر فٹ کریں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی حاکمیت کو مان لیا ہم نے سود حلال تھا سود حرام تھا اس کو حلال کر لیا ہم نے ٹرانزیکشن جو تھی گولڈ اور سلور کی ممانیت کر دی حلال چیز کو حرام کر دیا ہمارے ہاں پردہ اب حرام ہو گیا ہے پوری دنیا میں ہی ہو گیا ہے ہے نا اب مرد مرد کی شادی ہو سکتی ہے ہے نا they get a marriage certificate عورت عورت کی شادی ہو سکتی ہے آپ ہر وہ قانون یہاں پر آہستہ آہستہ لے کر آ رہے ہیں جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے آپ سے آپ غور کیجئے ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے اور وہ جو نیکس ٹائم جو ہے ہم فائننشل سسٹم کچھ کر لیں ایم اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمیں اللہ اللہ کے رسول نے ہمیں دعا سکھائے وَعَرِنَا الْحَقْتَ حَقْتَوْنُ وَا اتْتِبَا وَعَرِنَا بَاطِلَا بَاطِلَا وَا اشْتِنَابَا اللہ رسول اللہ یہ کہہ کر گئے ہیں کہ میں تمہارے درمیان یہ کتاب اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں جو تم لوگوں میں سے جو ان دونوں کو پکڑے رہے گا وہ بچ جائے گا اور جو ان دونوں کو چھوڑ دے گا وہ مشکل میں جائے گا جزاک اللہ جائے گا ٹھوڑ پکڑے رہا ہم جائے گا جائے گا موسیقی